ہیلو کسان بھائیوں سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل کسان اڈا پہ کسان بھائیوں آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے جارہے ہیں ایک ایسی گناہ قسم کے بارے میں جو کی کسان بھائیوں کے لیے ہو رہی ہے جو کسان بھائی جوز کے لیے گننے کو گاتے ہیں ہم سے کافی سوال بھی کرتے ہیں کہ ایسی کوئی قسم بتائیے جو جوز کے لیے کافی اچھی ہو تو آج ہم لوگ کسان بھائیو ایسی قسم کے بارے میں بات کریں گے جو جوس کے لیے کافی اچھی ہے اور اس کا جو پروڈکشن ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے اس سے پہلے جو کسان بھائیو آج پہلی ور ہماری چینل پر آئے ہوں تو گرپیاں ہماری چینل کو وہ کسان بھائی سسکرائب جروع کر لیں جیسا کسان بھائیو آپ جو قسم دیکھ پا رہے ہوں گے اس کا نام ہے کیسان بھائیو سی جو 187 ڈروباتی جوکی کسان بھائیو ہماری مہاریشت کی گننا قسم ہے اور جیس کے لیے کافی سر اطم گنا قسم ہے یہ کیونکہ اس میں جیس کی کافی بھرمار ہے جیس کی قوالٹی گنا ہے ہلکا نرم بھی گنا رہتا ہے اور اس میں کیسان بھائیو جا جیس ہے وہ کافی زیادہ نکلتا ہے اور جیس کی جو قوالٹی ہے گن ورتا ہے وہ بھی کافی اچھی ہے اور گنے کے اگر ہم لوگ سامنے لڑکی بات کرے تو تقریباً کسان مہینوں جس کا ایورج اتبادن ہے ساڑھے چھ سو کونٹر تک ایک کرٹ کا نکلنے کا یہ مادہ رکھتا ہے اور گنے کی جو مٹائی دیکھ رہو گئے آپ یہ کسان مہینوں مارچ کی پلانٹنگ ہے اور دیکھ رہو گنے کی جو مٹائی ہے اور کافی اچھی ہے اس سامنے کسان مہینوں ہمارا نومبر کا مہا چیل لہا ہے اور دیکھ رہو گنے کی ہیٹ تکریباً تیٹھا سے چودہ پھر تک گنے کی لمبائی ہو چکی ہے بہتی آرام سے اور کسان مہینوں یہ بہتی اچھا گنہ کوکی اگر آپ کی جمین حلکی ہے تب بھی کسان مہینوں اس کا جو رسپانس ہے بہتی اچھا کوکی بہتی کم فرٹلا جو چاہنے والا کسان مہینوں گنہ ہے اور بہتی کم مہیند تو یہ مانگتا ہے اور گنے کا جو کسان مہین کلر دیکھ رہو گے دیکھ رہو گے آپ کو بہنگنی پند یا لال پندگینے میں인이 Flynn دیکھنے کو ملے گا یہ کسان مہینوں ان ثرو� lucnanی جو pigment ہے اس کے کارنے کسان مہین اس کا جو گرنے کا color جو ہے کسان مہین وہ ہلکا بہنگنی پند ہو یا تک کہ یہاں سے دیکھ رہو گے پتی اتری ہے وہاں سے دیکھ رہو گے آپ کسان مہینوں ہلکا بہنگنی اور لال پندگین ransom ملے گا جو کسان مہین ان ثروście examination pigment کے کارنں آپ کو دیکھ رہو گے ہے اور اس کی جو یہ ہے دیکھ رہوں گے وہ بھی آپ کو دیکھ رہوں گے حلقہ کسی پہ آئی اس پر دیکھ س اوراگر ہم اللہ ڈقیشت کے لئے اور اگر ہم لوگ بات کرے انٹرکی تو دیکھ رہوں کسی پہ رنیے اور اس کے انٹرک اطP visibility دیکھ رہوں گے کافی لمبے لمبے انٹرک ہونے کے گنے کی جو پوری لمبائی ہے وہ کافی ادھیک جاتی جتنے آپ کے انٹرون لمبے ہوں گے گنے کی لمبائی جو ہے وہ اتنے ہی ادھیک آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور دیکھ رہے ہیں یہ گنے کی جو ہائٹ ہے تقریبا 13 سے 14 فٹ گنے کی ہائٹ ہے اور اگر آپ اس کی بوائی کرتے ہیں تو آپ اس کو ایک چیز آپ کو دھیان جوڑ رکھنا کیونکہ گنے کی لمبائی بہت جاتی ہے تو اس کے لئے آپ اس کی جو بوائی کرتے ہیں تو کوشی کریں کہ آپ اس کی جو بوائی ہے وہ آپ پھروری کے مہا سا ہی اسٹارڈ کریں ایٹم میں اس کی بوائی اتنی نہ کریں اور بہت کم کسام ہے آپ کو اس میں خاد ڈالنا ہے بہت ہی خادوں کا اپیوگس میں نہیں کرنا ہے کیونکہ بہت ہی کم فٹ لاجے چاہنے والی گنہ قسم ہے اور جو اس میں ٹیلرنگ ہے تقریبا 5 سے 6 گنے آپ کو ایک جو ٹھونٹ ہوگا اس سے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور گنے کا قسم ہے اگر ہم بات کر روگوں کی تو اس میں کوئی بھی آپ کو بھیانک روگ دیکھنے کو نہیں ملے گا ریڈ روٹ یا پوکا بوں گی اسی سمسیوں کا سامنا کسام بھائیوں آپ کو نہیں کرنے نہ پڑے گا اگر آپ اس ویٹی کا چین کرتے ہیں تو یہ ان ویٹی خطروں کے لیے یا ان کسانوں کے لیے بہت ہی اچھی ویٹی ہے جو کسام بھائیوں جوس میں اپنا گنے کو سپلائی کرتے ہیں اور اس کا جو اتپادن ہے بہت ہی ہماری ارلی گنہ قسموں سے زیادہ ہے اور گنہ قسم ہے بہت ہی کم مہیندت میں کافی اچھا قسم ہے یہ پنپتہ ہے تو یہ تھی کچھ سمانے جانکاری ہے ہماری 86-32 کے بارے میں اگر آپ کو اچھی رگی ہو تو کرپیا ہماری چینل کے سمجھیں آپ سسکرائب کرنا مد بھولیے گا دھنے واد